کہ ہم نے بیس مئی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیا کراچی پہنچنے پر فاروق ستار اور بابر غوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نگرہ حکومت کی قیام کے لیے اپوزیشن سمیت تمام جماعتوں کو اعتماد ملیا جائے بیس مئی ترمیم پر متحدہ کامیمومنٹ کی تحفظات ہیں باقی پارلیمانی پارٹیوں کو بھی اس میں شراکت دی جائے اور کیر ٹیکر حکومت کے قیام کے لیے جو بھی طریقہ کار اپنایا جائے اس میں اگر کسی کمیٹی کا قیام ہو تو اس کمیٹی میں پارلیمان کی باقی جماعتوں کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے ترمیم پر ہمارے کوئی تحفظات ہیں پہلے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جو تبدیلی سنو کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا جو سیٹ اپ آیا اس کے لیے جو ایک کمیٹی بن رہی ہے اس میں پارلیمنٹ میں موجود تمام جو پارٹی ہیں جو بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان سب کی اس کمیٹی میں نمائندگی ہونی چاہیے برنہ یہ پھر ایک طرح سے جو پارلیمنٹ ہے اس کی بھی توہین ہوگی ان پارٹی ہوگی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ دو جماعتیں جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہیں پارلیمنٹ وہ تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ کا ہے پہدہ قومی مومنٹ کے رہنمار ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ نگرہ حکومت پر تمام جماعتوں سے مشاورت ہونی چاہیے کراچی ائرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات کا شفاف ہونا ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم میں ہونے والی تبدیلی پر ایمکی ایم کو تحفظات ہیں کیر ٹیکر حکومت کے لیے اپوزیشن اور حکومت کی بڑی جماعت میں مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم نے اس میں یہ نکتہ رکھا ہے کہ باقی پارلیمانی گروپوں کو اور باقی پارلیمانی پارٹیوں کو بھی اس میں شراکت دیتے ہیں اور کیر ٹیکر حکومت کے قیام کے لیے جو بھی طریقہ کار اپنایا جائے اس میں اگر کسی کمیٹی کا قیام ہو تو اس کمیٹی میں پارلیمان کی باقی جماعتوں کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے